یہ سامنے ہے تاکہ ہمارا ایمان دل غیر جو ہے وہ متصر نہ ہو اور ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اگر ان کے بارے میں اس عصم کی بات تسلیم کرنے جائے تو نہ یہ بات توحید کے اطلاق ہے اور نہ کچھ اور تو ایک دو باتیں اور مختصرہ ختم کرتا ہوں اب اختانہ جائے نمتہ میاں ہے سب سے پہلے جب قبیر وانہ میں یہ بات چلی تو ان حضرات نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ہمیں لکھا کہ آپ قرآن کا کی وہ آیت لکھ دے جس میں یہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں مردہ کے جان ہے مآل اللہ اب جب جیسے نے ہمیں جواب لکھا کہ آپ تو دیل کوف ہیں کہاں پڑے جو نافی ہو اس سے دلیل نہیں کوئی جاتی ہے جو کسی بات کا اس بات کریں دلیل اس کے دلیل میں ہوتی ہے آپ مناظرے کی حصول نہیں جانتے ہیں میں نے نور لنوار کی بات لکھے دی کہ جس نفی کی بنیاد دلیل پر ہو وہ دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے بعد نور لنوار کی بات میں نے لکھا کہ دیکھو ہم اللہ الاعلان سے جو پر ضد کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں یہ ہمارا ایک من کی دعویٰ ہے لیکن جب ہم اس کو قرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں اب کوئی ہمیں کہے کہ قرآن کے نام سے آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا تو قرآن میں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں تو اس وقت میں ہاتھ بان کے کھڑا جاؤں کہ چونکہ میں نافی ہوں اس لیے مجھ سے حدیث آئیت کا مطالبہ نہ کرو تو سننے والے یہ کو کہیں گے نا کہ پھر پہلے قرآن کا نام لے کر تجور کے بولتا رہا ہم قرآن کے نام سے یہ اقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ خدا کا نام بات ہے نا بیٹا ہے اب یہ من کی اقیدہ ہے نا ہمارا اور اس کو ہم اقیدہ کا نام دے رہے ہیں قرآن کے نام سے یہ پیش کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ہوا ہے طرح جس میں ہے کہ خدا کا نام بات ہے نا بیٹا تو میں کہا تم بھئی دیکھو تم تو مناظر کے سمود سے جاہل معلوم ہوتے ہو یہ منفی باتیں جو ہوتی ہیں ان کا سمود نہیں ملگا کرتے ہیں تو میں تبھی آشا لیں کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں یہ قرآن میں ساتھ ہے تو جو منفی اقائد ہیں وہ بھی تو کتابوسلم میں ضرورت ہے نا اور ہمارا تو کلمہ نظیر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو میں نے کہا اب پڑے تو مجھے آپ کہیں کہ کلمہ پڑو لا الہ الا اللہ میں نے کہا پہلے دکھاؤ تو کہیں کہ لا الہ میں نے دکھاؤں گا یہ نبی ہے صرف اللہ اللہ دکھاؤں گا تو میں تو یہ کہوں گا بھی لا الہ پہلے دیکھوں گا اللہ اللہ بعد میں دیکھوں گا یہ بات صحیح کی نا اب میں نے جب میں یہ لکھ کے دکھا تو یہ مناظرے میں سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک حد کر داتا کہ ہم نہ ہی بن جاؤں گے اور سارا بوز ان کے ساتھ کار تال جائیں گے میں نے جب یہ نشانے لکھ کے دیکھیں اور پھر یہ انہوں نے میٹنگ کی اب کیا کرنا چاہیے یہ میانوالی میں میں نے اس میٹنگ کی کیسے سنی بازم لگی تطریر سے میانوالی میں وہاں جا کے سنی تو انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ جو عامت ہے منداز اس نے ایک دیا ہے نا مسئلہ سمجھانے کا تو آل ساتھ سے ہم کہا جاتے ہیں کہ یہ مشرک ہے اور یہ ایشے ہیں ایشے ہیں یہ ایک جائنم باندکار کا پھر نہیں ہے میں نے میانوالی کی تطریر میں پھر یہ کہا میں نے کہا اس سے یہ تو محسوس ہوا اس میٹنگ کی کاروائی سے کہ آپ کو اپنے دعوے کی کچھ کنگوری کا احساس ہو گیا اس سے تو مجھے خوشی ہوئی لیکن صدمہ اس بات کا ہوا کہ آپ نے اپنے دعوے کی کنگوری کو قرآن اور حدیث پر دالنے کی کوشش کی ہے ایک طرح سٹیٹ پر آکھ جاتے ہیں ہمارے پاس ستر آیات ہیں مولانا مسئلہ کا قبلی طرح ہے میرے پاس کی وہ علماء کے نام دکھا ہیا ہے لیکن ہمارے پاس ستر آحادی قرآن کی آتے ہیں اور سترہ سو آحادی سے اڈھارہ سو آحادی سے وہ پہل پر لکھتے ہیں اب دیکھئے ماں سے نکاح حرام ہے کتنی آیاتوں میں آتا ہے یہ کہتا ہے نا ماں سے نکاح حرام ہے کوئی آدمی کہہ دے کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کبھی اس کے لئے میٹنگ کی ضرورت نہیں پڑھیں گی کوئی قابر کہیں یا یا پڑے کی ضرورت کی تو میں نے کہا یہ آیت ایک ہی اتنی مضبوط ہے کہ ایک کا انکار کا نورارہ بھی ایسا قابر ہے کہ کسی میٹنگ کی ضرورت ہے اور وہ ستر آیتیں اتنی کمزور ہوگئی ہیں کہ پوری ستر کا انکار کرنے کے بعد بھی کوئی قابر تو کجا سنیوں سے گھر میں نکلتا میں نے کہا یہ تو آپ نے قرآن پاک کی ضرورت کی ہے تو مرزائی کھرے ہو جائیں گے تو بھی ستر آیتوں کا انکار دے ہم نے جنے کیا آپ لوگ ہمیں کیوں قابر کہتے ہیں شراغ کی قطعی حرمت کی ایک ہی ایسا اسمائدہ والی ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ خمر جو ہے یہ حلال ہے تو اس کے کفر کے بارے میں کسی میٹنگ کی ضرورت ہے نہیں ہے حیرانی کی بات ہے کہ یہ خمر والی آیت اتنی طاقتور ہے کہ ایک ہی آیت کا انکار کرنے سے کوئی مستی کوئی میٹنگ کرنے کا روا بار نہیں ہوتا کہتا ہے کافر ہے لیکن یہ ستر آیات جو ہیں قابری فاندر لکھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن قصیص کا دابطیہ ہے شرف ایک آیت پیش کرتے ہیں لَقَبْ قَعَلَهِ نَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعْلِسُ وَسَلَا لیکن میں قرآن پاک کی ساڑھے تین ہزار آیات پیش کرتا ہوں کہ تثلیر ثابت ہے ساڑھے تین ہزار آیات وہ کہتے ہیں جہاں بھی جمع کرتے گا اگر نے اِنَّا لَحْنُوا عربی میں جمع تین سے کم پر استعمال نہیں ہوتی تو معلوم ہوا تین خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا اللہ اے ایک رحمہ تو دلیر ثابت ہوگی نا تو مسلمان تو کھانا کھاتے گا بھی تثلیر کے قائل ہوتے ہیں اب جو لوگ بیچارے نہیں جانتے وہ تو سمجھے نا کہ ہمارے تاغری ساگ نے قرآن سے تثلیر ثابت کر دی وہ ایک جگہ مناظرہ تھا جہاں ایسا جانے میری ساگیوں کے ساتھ تو اب بیچاروں کو بات تو آئے نا ٹو تو دو ان کے چھاتی پہ پہنچہ ستاری صاحب وہ حوالہ بتا ہے وہ انہوں نے قرآن میں بھی لکھا ہے وہ بہت ٹھیک ہوگا یہ اب وہ قرآن سے کہے ہم وہ چھے مردوں سے کہا مرے سب اشاد قرآن صاحب کو یاد نہیں ہوگا آپ یاد کر آنے قرآن صاحب کو کہ وہ کیا ہمارے قرآن میں لکھا ہے ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے ہم ناراض تو نہیں ہوں گے یہ ناراض کی جو قرآن میں بات لکھی ہوگی ہم مان نہیں ہے آپ کو قرآن میں نہیں لکھا کہ جن میں پہنچ دفعہ مجھتہ نہیں واجب ہے یہ کہاں قرآن صاحب کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہاں آپ کیا یہاں نہیں ہے کہ نماز کے موقع وضو کیا پھر وضو کیا آپ کو سمجھا نہیں کرتے پھر تنجیت ہی مجھتہ نہیں کہا کہ اندھا دالگار ست بادری میں میں اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مجھ جو نہیں پھر گئے اب وہ بیتارے کہتے تھے کہ میں نے جو ان کی کتاب سے نکالا کہ اس کی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی صحیح سے ناراض ہو گیا اور گشہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے اندھانے میں ہمیں اکھاڑ کے ٹھائٹ دوں گا تو میں نے کہا کہ ہمارے ہون جب اجد درجے کی آدمی لگتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلا ہوا ہے تو اب اس پر وہ بیتاری پریشان ہوئے یہ کتاب میں کیا لکھا ہے اس پر وہ سکھا رہا تھا کہ آپ بھی وہ بات بتائیں جو قرآن میں لکھیا آپ بھی وہ بات میں ہے قرآن میں لکھیا پادری صاحب کو یاد نہیں ہے آپ یاد پرا دیں تو پھر یہ بات مکلی اب اندازہ لگائیں کہ قرآن پاس کے ذمہیں اس قسم کی باتیں نوم لگاتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اٹھارہ سو احادیث کا آپ نے دعویٰ دیا اب آپ کہتے ہیں کہ جو اٹھارہ سو احادیث کا منکر ہے اس کو نہ قابر کہو اور نہ اہل سنپل جمعہ سے قارج ہے تو کمزوری تو آپ کو اپنے دعویٰ کی مطلب ہوئی لیکن آپ نے نبی پاک کی احادیث کی تطہین کر دی اب میرزائی بھی کھڑے ہو جانگے کہ تطویر میں دو سو احادیث ہیں لکھیں ہم نے دو سو کا انکار کیا اٹھارہ سو کو ہم نے انکار نہیں کیا ہمیں کیوں قابر کہتے ہو اور ان اٹھارہ تو احادیث کا انکار کرنے والے کو کوئی سو نہیں کرنے جو ہیں اور دو بندی بھی مانتے ہیں ہنسی بھی مانتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان حضرات نے عوام میں یہ بات پھڑا دی تھی کہ ہمارے پاس قرآن ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے قرآن پاس کی ایک آیت بھی نہ تو بہت عبارت النف ان کے مطلب پر دال ہے اور نہ کسی مقصد نے بدلالت النف اس سے کبھی یہ مطلب نکالنا ہے ایک آیت ہمارا مطلب ہے جیسے کابیانیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وقات مسیح پر ایک آیت ہی آگ پیش کر دیں کسی ایک مفصل میں اس کے لیچے دکھاؤ کہ اسالح کام فوت ہو چکے ہیں چنانچہ مولی یونس صاحب کو میں نے مناظرے میں کہا کہ آپ مرزے کی طرح سلال کر رہے ہیں تو اوپرے سیکھیں حلقہ جی آپ نے مجھے مرزائی کہا میں نے کہا خدا نے آپ کو زبان دیا آپ بھی مجھے مرزائی کہیں آپ مجھے زبان دیا تب آپ مجھے بھی مرزائی کہیں گے میں نے آپ کو کہا پردے سلال میں تو لوگ کہیں گے جی آپ کیسے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ مرزا جو آیت کرتا تھا اس کا وہ مطلب صرف سے نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں نہ دکھا سکوں تو یونس صاحب صدی ہے میرا مرزے والا اور اگر میں دکھا دوں اور یہ نہ دکھا سکے تو پھر میری بات بلد نہیں ہے قرآن کی آیت پر لیتے تو کوئی آدمی صرف صرف کرتے جانا پندق سردان کے بارے میں نے پڑا کہ مولانا صلی اللہ صاحب سانپوری بہمت اللہ راکزادن کا بنا دیا تھا اس پر یہ تناسک کے بات کرتا تو مولانا تو دلائل سے تناسک کراب کرتے وہ اس کا تو ایک رفو قرآن صاحب پر کے بیار جاتا ایک رفو قرآن صاحب پر کے بیار جاتا اور ہندو بڑے خوش ہوتے قرآن سے جوتہ کر دیا مسلمانوں کو قرآن سے جوتہ کر دیا مسلمانوں کو میں نے کہا کہ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں جو حادث آپ پیش کر رہے ہیں کسی حدیث کے تحس کسی محدث نے یہ شرح میں نہیں لکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انقار ہے کسی نے الانبیاء و آحیاء ان کی قبرمی صلی اللہ ان کو کسی آیت کے خلاف قرار نہیں دیا آج تک تو یہ اختلاف آپ خود بنا رہے ہیں اب مرزائی کہتے ہیں کہ حیات مسیح کی حدیث قرآن کے خلاف ہے اور اگر کوئی یوں کہا گے کہ حیات النبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اس دعوے میں تو دونوں برادر ہوں گے اور انہی سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ احادیث کے لوگ باقی سب محطرین اور رشارین حدیث پر چھوڑ دیں تیرہ مجدد آپ بھی محطنہ مرزائی رکھاتے ہیں کسی مجدد نہیں کہا تیرہ میں سے ایک نے کہ یہ حدیث کی حیات مسیح کی قرآن کی خلاف ہے یہ حوالہ تو پیش کریں کہ کمی پیش کر سکتے اسی طرح یہ حضرات بھی بات بناتے ہیں اور ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں بات بنانے میں عقیدہ بنانے میں اور عقیدہ بتانے میں فرق ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونے کہ یہ کہ کیونکہ ایک بات ہم نے اب مو سے نکال دی ہے اب سارے لوگ کرتے بھی رہیں تو ہم تو اسی بات پر بکھی رہیں گے یہ اہل سنتوائی دماغ کا تو اس میں آج تک کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں اور پھر میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ موت کی کیفیت میں کوئی اختلاف کرے ہم اس کے سنی ہونے کا قطع ہی حقاب نہیں کرتے جو حضر صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیفیت تسلیم کرتا ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہم اس سے بحث بھی نہیں کرتے حیات پاک جسم پاک میں تسلیم کرنے دخول روح سے نہ صحیح دعوت روح سے ہی مان لے جاتے ہیں عقید بن قیم رحمت اللہ تعالیٰ یہ این حضرات کی بات ہے اس پر بھی ہم بیعت نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جسم اصلاف میں اختلاف ہے وہ رحمت واسعہ ہے جسم اتفاق ہے وہ غجت پاک ہے جنانچہ مولا یونحر میں نے یہی عرض کیا کہ حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں میں اتفاق ہی ہے لیکن تفسیروں میں آپ توفی کے معنی میں تین کال پڑھیں موت نین پیدال اب یہ تین کال کیوں لکھے مقصرین نے کہ جس وقت تو یبرائیلہ السلام ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا رہے تھے یہ جو درمیان والا وقصہ ہے اس وقت حضرت عیسال اکلام کی کیا کیا تھی تو بعض نے کہا کہ اس وقت نین کی کیا تھی انہوں نے توفی کا معنی نین کو کر دیا بعض نے کہا کہ وقتی موت کا ہی کر دی گئی تھی انہوں نے نین کا معنی موت کا کر دیا بعض نے کہا نہیں بیداری کی حالت تھی لیکن یہ اختلاف تو کیا اب جو وقتی موت کے کائن ہیں وہ بھی اس وقت حیات مانتے ہیں جو وقت نین کے کائن ہیں وہ بھی اس وقت حیات مانتے ہیں اس میں کوئی کال بھی تو ہم بید نہیں کریں گے لیکن اس اجماعی کال کا تو انکار نہ کریں حیات موسیع جو اجماعی کال ہے اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے اس طرح یہاں قیفیت حیات یا قیفیت موت کی جو صورتیں ہمارے بدرگوں میں لکھیں ان میں سے کسی صورت کو تو ہم اس سے دیس نہیں کرتے نہ اس کے سنی ہنپی ہونے کا جگرہ چیرتے ہیں لیکن یہ کہ تعلقِ روح سے بھی حیات تعلقِ روح جسم پاس سے قطعن نہیں ہے اور روزہ پاک پر پڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمان نہیں فرماتے یہ بات قطعن اختلافی نہیں ہے یہ بات جو کہتا ہے وہ اہلِ سنت والدماعت میں سے نہیں ہے یہ ہے ہمارا ان حضرات کے ساتھ اختلاف تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیدوں سے پاک رکھیں اور صحیح مسئل پر پیلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کوشش یہی ہو جمعہ والا میں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ بھئی ہمارے عوامی سٹیج پر ان کو مسائل میں لانے سے کوئی فیادہ نہیں ہوگا جگرہ پڑے گا اس لیے المحمد کا دست کر دیں ہم بھی ہمیں سٹیج پر کبھی یہ مسئلہ ہم بیان نہیں کریں گے یہ تحریر ہو جائے کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہمانے محمد کی بار سنا دیا کریں گے بھئی اس پر ہمارا اتفاق ہے اگر ان کو زیادہ سے اتفاق کرے تو بھئی خور مطالعہ کر لو یا تنہائی میں ہم کے بعد کر لی اس پر انہوں نے انفار کیا کہ جو مسئلہ قرآن کے خلاف ہیں مسترکہ سے جسر کریں ان کا مفتی قفاق اللہ صاحب الرحمت اللہ علیہ مولان نیوی کے استاد ہیں علامہ عمر شاہد رحمت اللہ حضر شاہر شاہر صاحب کے استاد ہیں تو ان حضرات میں جب جسر کر دیئے ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن کے مخالحہ کے لیے پر جسر کر دیئے ہیں ان کا قرآن پاک کے ثبوت میں تو قطیت ہے کسی کو اتفاق ہو نہیں اب یہ قرآن پاک کی کس درالت کے خلاف حقیدہ ہے قطی درالت کے خلاف یا زنی درالت کے خلاف تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ جن حضرات نے علم محمد پر درست دیئے ہیں وہ قابع ہیں یا قابع ہیں کہ جی ہم فترہ دنے نہیں آئے میں نے کہا ہم تو اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جس درجے کے گناہ گار اس درجے کی توبہ بھی تو کر لے لو کہ جب قرآن کے منکر ہمیں پہا جاتا ہے تو اگر کسی قطی درالت کے منکر ہیں تو ہم درستی توبہ کریں جیسے قطی درالت کے بارے میں ہونے چاہیے ذنی درالت کے منکر ہیں ہم درستی توبہ کر لیں میں نے کہا چلیے آپ اگر ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہی دلی طور پر جاتے ہیں دسکت ہو جائیں جس پر حضرت شاکر قرآن مرحوم میں مستسنی تھی قاضی نورو مصابر حضرت ان دسکت ہیے تھے اور پر دسکت ہو جائے اور سٹیج کا وعدہ ہو جائے کہ سٹیج پر نہ مسئلہ آپ بیان کریں نہ ہم بیان کریں کوئی زرہ زیادہ مجبور کرے تو اس کو وہ عبارت سنا دیا کریں کہ اس پر ہمارا اتفاق ہو جائے وہ کہنے گے کہ ہم اس پر دسکت نہیں کریں گے یہ شاکر قرآن کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے دیکھا کہ عجیب بات ہے عقیدہ شاکر قرآن کا اور قرآن کے خلاف شاکر تعلیم القرآن میں اور قرآن کے خلاف پھر کہنے لگے وہ عیوب خانج اس کی کوٹی پر بات ہو رہی جائے نہ والے وہ شاکر کا مریب تھا وہ مجھے کہنے گے بھی آپ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں یا واقعہ دسکت کر دیں گے میں نے کہا میں یہ اگر میں لگتا ہے اپنے سارے ساتھوں سے براہ دیں گے اتنے بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھے جائے کیونکہ ہم دلی طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم اس دل کا نہ رہے اور اس میں جو ہماری تابت برداد اور یہ وہ ایسا ہاں ہو انہوں نے ان سے جا کے پوچھا انہوں نے کہا کہ جیب وہ تیتہ منسوق ہو جتا ہے تو میں نے یوکہ صاحب سے کہا کہ بس آپ کو بیعث کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج تک ہم نے سنا تھا کہ عقیدہ منسوق نہیں ہوا گا اب اگر عقیدہ کی منسوق ہونے شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں صرف یہ لسٹ مہیا کر دیں کہ چلو یہ تو منسوق ہو گیا عقیدہ تبیر کس سال منسوق ہونا ہے عقیدہ تک میرے وہ کس سال منسوق ہو جائے گا کیا کہ ہم بے فکر رہے اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تحریر حضرت شاہ السلام القرآن میں ہوں کی تھی منسوق کس میں کی اگر انہوں نے باب میں کی ہے تو پھر آپ اگر قیدہ آج لکھ دیں ہمارے حق میں یہ کر جا کہ منسوق کر دیں گے تو فائدہ جاؤگا گا جب عقیدہ کسی کا منسوق کوئی کر رہا ہے چلو لیکن انہوں نے مسئلہ کی بنا پر ایسا کیا تھا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا جنیتا ہوں میں نے کہا یہ تو عقیدہ کی بات اور آپ بھی جانتے ہیں کہ عقاید بات ہی ہوتے ہیں شاہر قرآن الحمداللہ کے بارے میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی صغریر مسئلہ میں اور یہ کہاں لکھ دیا ہو کہ مسئلہ یہی ہے کہ آج میں رکھائی جان کر کے نماز پاہل ہوں گا یا آج میں ایک رکھت میں انسی آمین کالوں گا جو شاہر القرآن ایک فروعی مسئلے میں اس مسئلہ کے قائل نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ اطائج میں اس بات کے قائل تھے ہمکم میں تو اس بات کو ماننے کے لئے کہ یار نہیں ہوں تو ہم نے کوشش کی اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ چلو وہ المحلد پر نہ سہی شاہر القرآن والی عبارت پر احسنہ کرنے ہم سے اسی طرح سے کرتے ہیں اور یہ جیسے چھوڑے گی اور وعدہ کریں ہم بھی کریں گے کہ ہم اس کو عوامی مسئلہ نہیں کرائیں گے جب وہ عوام کے ذہن میں یہ بات دار جہے دار دار آ کر کہ ہمارے ساتھ قرآن ہے وہ قرآن کے منکر ہیں ہمارے پاس اتاز ہو دیتے ہیں وہ عادی کے منکر ہیں تو اب یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ تحمد سے بچو اب ہم اگر اس کے جواب میں پھر اپنے عقیدے کی وضاحت کر دے تو وہ ضرور تو جہاں ہی پیش آگی تو اب جب بھی مسئلہ چھڑا ہے ان حضرات کے خارم درد میں چھڑا تھا تو اسی طرح سے چھڑا تھا ہماری طرح سے بتا اور اب چھڑا تو آپ حران ہوگے جن کو تاریخ یاد ہوگی این اس تاریخ کو یہ مسئلہ چھڑا گیا ہے جس دن اسلام آباد نے ہماری راہم تولانا کے شریف پر ماتے اور جہاں لاکھ مرزائیوں کے بارے میں فائد نہ کر رہے ہیں اور اس دن تقریر فرقی گئی اس مسئلہ پر اور اس دن سے پھر یہ مسئلہ کیا نکلا ہے تو اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہے ہمیں اس کا سر سے نقصان ہی نقصان ہے ہاں ہمیں کوئی بار بار کہیں کہ تم قرآن کے منقر ہیں تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بھی ہم قرآن کے منقر نہیں ہیں ہمارا عقیدہ احادیث میں موجود ہے ہمارا عقیدہ امت کے اجماع سے سامن تھا یہ میں نے مخصر اس بار میں عرض کیا ہے رات و دعوانہ محمد اللہ رب العالمين ہمارا عقیدہ آیا